ہیلو اسلام علیکم گائز کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب تو آج بہت دیر بعد آپ کے لیے ایک زبردست ٹیٹوریل لے کر آئی ہوں بہت دیر سے آئی ہوں اس کے لیے پہلے معذرت تو یہ دیکھیں کہ آج ہمارے پاس کیس کیسا ہے ہیئر کا سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہیئر کس ٹائپ کے ہیں تو میرے پاس جو ہیئرز آئیں تھے وہ ٹوٹلی متیلک ہیئر تھے جو ڈبا باکس کلرز ہوتے ہیں آلیویا ٹائپ کے لگا لگا کے ایکسٹرا کارٹنگ کی ہوئی تھی اور اب وہ چاہ رہی تھی فیشن شیڈ تو ہم نے کہا جی فیشن شیڈ تو نہیں آنا اور گریہ کوریج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ ہیرز تھے اور یہ میرے پاس پروڈکٹ کون سے ہیں یوجی برینڈ کا 30 والیم ہے پاودر ہے ایزی کلر کا 20 والیم ہے ایزی کلر کا وائلٹ شیمپو بھی ہے وائلٹ شیمپو پرپل کو بولتے ہیں پرپل شیمپو کو اچھا اچھا تو اب یہ شیمپو کرتا کیا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اسی ویڈیوز میں آگے ویڈیو میں اور یہ ہم نے پہلے سب سے لیا 30 والیم 30 والیم ہم نے کیوں لے نا ان کے ہیرز پہ جو کوٹنگ ہے وہ ریموف کرنے کے لیے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 6 پمپ آئی تھنک میں نے ایڈ کیے تھے میرے پہلے سب سے مکس کرنے کے بعد میں نے پاودر جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے یوجی برینڈ کا 30 والیم کسی اور برینڈ کے 40 والیم جتنا ورک کرتا ہے اتنا اچھا ہے سوچیں اس کا 40 والیم کیا ہی کرے گا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا مین ٹین ایمل تک ٹین ایمل تک آپ نے وارٹر ایڈ کر دینا ہے اور اس میں جو ہم نے ڈیویلپر ہے سوری جہاں ڈیویلپر ہے جو ہم نے وہ ہم نے ایڈ کیا تھا سکسٹی ایمل اور اس میں تھرٹی ایمل ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ پاودر یو جی کا یہ ایڈ کر کے ہم نے اچھے سے اس کو آپس میں مکس کر لیا ہے کلیریفائنگ کیا شیمپو کرتا ہے وہ جو آپ کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے بال کے اوپر اس کو ریموف کرتا ہے لیئر جو ہوتی ہے مٹیلک کی وہ ریموف کرتا ہے اس کو میں نے پورے بالوں میں اپلائے کر دیا ہے روٹ سے میں نے لائٹ لائٹ روٹس کو چھوڑ دیا تھا باقی پورے بالوں میں اچھی طرح سے میں نے جو ہے وہ اپلائے کر دیا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہمارے سیلون میں ایک پریکٹیکل میری سٹوڈنٹس کر رہی تھیں ان کو سکھانے کے لیے بتانے کے لیے متیلک ہیئر پہ کیسے کام کر سکتے ہیں اور کیا ریزلٹس آتے ہیں یہ تھا ان کا پریکٹیکل اور یہ اپلیکیشن بھی میری سٹوڈنٹ کر رہی ہے یہ میرے پاس سائی وال سے آئی ہیں سیکھنے کے لیے ماشاءاللہ سے بیس دن میں ان کو ہم نے ٹرین کر کے بھیجنا ہے اے ٹو زی بالکل آئین تھی زیرو تھی اب ماشاءاللہ ہیئر کا یہ پریکٹیکل بھی خود کر رہی ہیں اسی طرح سے اچھا آگے دیکھیں یہ دیکھیں اب انہوں نے پیچھے لگا کے چھوڑ دیا تھا وہ یہی مٹیریل اب پیچھے دیکھیں پیچھے تو بالکل زبردست ریزلٹ آیا اور آگے تو بال ٹس سے مس بھی نہیں ہوا اس کا ریزن کیا ہے ریزن بتاتی ہوں ہماری جو آنٹیاں ہیں ماہیاں ہیں مائے بہنے بولنے کوئی بھی کسی بھی ایج میں آج کل بوکس کلر پکڑ کے لگا لیتا ہے گھر پہ ہی سارے سیلونز والے بن جاتے اور کر لیتے ہیں اس کا مٹیلی کلر نہیں کرنا چاہیے یہ ایک زہر ہے یہ کوٹنگ ہے بالوں کے اوپر بال کی اصل جان مار دیتا ہے اب دیکھیں ان کا آگے کیا ہے ریزن کیا ہے کہ پیچھے تک ہاتھ پہنچتا نہیں آگے آگے لگا کے فنکشنز میں چلی جاتی ہیں کہ جی آگے آگے لگاتے ہیں بس پیچھے تو کوئی کون سا نظر آنا ہے پیچھے دپٹا آ جانا ہے کیا پیچھے نظر نہیں آتا تو پیچھے بال ورجن مطلب پیچھے بالوں پہ اتنی کوٹنگ نہیں ہے تو ان پہ ریزنج دیکھیں پرفیکٹ آ گیا فرنٹ پہ تو بھر بھر کے کوٹ کیے ہوئے ہیں مطلب جدر بھی جانا ہے پندرہ دن بعد بیس دن بعد فرنٹ پہ جی اپلائے کر لیا کلر بیک کو چھوڑو بیک پہ کون سا نظر آنا ہے بیک کی سیچویشن دیکھیں اچھی ہے فرنٹ والے سے اب فرنٹ پہ اتنی کوٹنگ ہے کہ 30 والیم سے بھی وہ ریموو نہیں ہو رہی اور 40 والیم تو میں سجیسٹ نہیں کرتی 40 والیم بہت زیادہ بال کو ڈیمیج کرتا ہے جلا دیتا ہے تو 40 والیم کو ہمیشہ آوائٹ کیا کریں زیادہ کوشش کیا کریں 30 والیم سے کام کرنے کے لیے 40 والیم کیا ہوتا ہے وہ آپ کے بالوں میں ہیئر فال پرابلم زیادہ کر دیتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت ہامفل ہوتا ہے آپ کے روٹس میں جا کے آپ کے ہیئر فال بہت زیادہ کرتا ہے ڈینڈرف کرتا ہے تو آپ 40 والیم کا آوائٹ کیا کریں میں نے سارے بالوں میں پلائے کر کے کور کر دیا اور یہ دیکھیں ریزلٹس بیک پہ دیکھیں اب روٹس دیکھیں کیا حالت ہو گئی بالوں کی پیش سے بھرا ہوا یلو پگمنٹ بھی آ رہا ہے ریڈ بھی اورنج بھی اور سب سے زیادہ پگمنٹ ہے ہمارے پاس ریڈ اس کے لیے ہم نے یوز کیا ایزی کلر کا وائلٹ شیمپو یہ کیا کرے گا آپ کی یلو پگمنٹ کو ریموف کرتا ہے جو پرپل شیمپو ہوتے ہیں وہ آپ کو لو لائٹس میں اگر آپ رہنا چاہتے ہو اور آپ کا یلو پگمنٹ ہویا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ وائلٹ شیمپو کا یوز کرتے ہو وائلٹ کلر آپ کو ڈارک ٹونز میں مین براؤن سیریز میں لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں وائلٹ شیمپو میں نے مزید لیا اور جدھر ہمارا یلو پگمنٹ پیچھے آ رہا ہے نا پیچھے بہت زیادہ پیچھ ہیں تو ان میں اچھی طرح سے پہلے میں نے مساج کیا مساج کر کے میں اچھی طرح سے شیمپو کو پینیٹریٹ کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح سے سارے بالوں پر لگ جائے پھر میں نے اس کو لیف کر دینا ہے پندرہ منٹ کیلئے اچھی طرح میں نے مساج کر کے پندرہ منٹ چھوڑ دینا ہے دن ہم بالوں کو واش کریں گے اور ڈرائے کریں گے تو آپ ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اور ساتھ سمجھا کریں یوٹیوب چینل پہ میرے ویڈیو ایک ہی پارٹ میں آتی ہے ٹک ٹوک میں ایک سے دو پارٹس میں چلی جاتی ہے کبھی فل اپلوڈ ہو جاتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں بالوں کو ہم نے وائلٹ چیمپو یوز کرانے کے بعد یلو ٹون کو ختم کیا اور ہم نے واش کروا لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ پہ ہم نے اتنا ٹائم دیا ڈبل کوٹنگ بھی دی پھر بھی دیکھیں کہ آگے سے ذرا بھی بال ٹس سے مسنی ہوا ہے ایکسٹرا مٹیلی کی ہے رہتا تھا ٹھیک ہے اور روٹس بھی اب ہم نے ان پہ کام کرنا ہے اچھا اس کا ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا ہم نے کوٹنگ کو ریموف کیا بال نیچرل سوفٹ ہو جاتا ہے اب میں یوجی کا لے رہی ہوں فائف سلیش زیرو نمبر ٹھیک ہے نیچرل براؤن جو ہے لائٹ نیچرل براؤن نمبر ہے ان کا اس کو میں ایڈ کر لوں گی اس میں میں نے کوئی والیم کچھ ایڈ نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا میں ڈیریکٹ کلر لوں گی اور اس کو میں کیا کروں گی روٹس پہ اپلائے کروں گی تقریبا یہ میں نے ٹونٹی ایمل کلر لیا ہے اور اس کو میں نے روٹس پہ اس طرح سے صرف اپنے جو وائٹس روٹ ہے نا اس پہ میں نے اپلائے کرنا ہے اب یہ ٹیکنیک بہت بیسٹ ہے جن کے ویسے بھی گھر میں کوئی فیشن شیٹ کرنا چاہ رہا اور وائٹ ہیر کور نہیں ہوتے تو جو آپ بیس کلر لیتے ہو نا اس کو پہلے آپ ڈیریکٹ بغیر ڈیویلپر کے روٹس میں لگا لیں لگا کے چھوڑ دیں دن آپ اس کو بیس منٹ چھوڑ کے پہلے آپ نے اپلائے بھی فرنٹ پہ کرنا کیونکہ ہمارے فرنٹ پہ وائٹ ہیر زیادہ ہوتے ہیں تو اپلیکیشن بھی دیکھیں میں نے فرنٹ سے سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو آپ نے لگا کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے مکس کروں گی ون ون کی ریشو کے ساتھ اب ون ون کی ریشو کیا ہوتا ہے سوال تو دیکھیں ہر جگہ پہ پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ون ون کی ریشو ہوتی ہے کہ جتنی آپ کی ٹیوب کی کوئنٹی ہوگی کلر ٹیوب کی اتنی آپ کی ڈیویلپر کی کوئنٹی اگر آپ پچاس ایمل ٹیوب لے رہے ہو کلر لے رہے ہو تو آپ نے پچاس ایمل ٹوانٹی والیم لینا ہے اور یہ میں کر رہی ہوں ڈیریکٹ کلر اپلائے اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے آپ بیس منٹ اس کو زیادہ دیتے ہو اور اس کے اوپر جب آپ ٹوانٹی والیم سے بیس منٹ بعد مکسچر لگاؤ گے نا آپ کا ٹیوب اور ڈیویلپر کے ساتھ پھر آپ کے ہنڈرڈ پرسنٹ وائٹ ہیر کور ہو جائیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ کہیں پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی یار وائٹ بال رہے گی آپ کا کلائنٹ کہہ رہا ہے آپ نے میرا وائٹ ہیر تو کور نہیں کیا وائٹ ہیر تو ویسے کہ ویسے ہیں یہ ٹیکنیک آپ فیشن شیڈ میں بھی یوز کر سکتے ہو یہ ٹیکنیک آپ بیس کلر میں بھی یوز کر سکتے ہو جدھر بھی آپ یوز کرنا چاہو کر سکتے ہو یہ بیس ٹیکنیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ وائٹ ہیر کو کور کرنے کے لیے اس طرح سے میں نے پورے ہیڈ میں کلر کو پلائے پورے ہیڈ میں میں نے یہ جو ڈریکٹ ٹیوب ہے اس کو اپلائے کر دینا اور بیس منٹ چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے بعد ہم نے ٹونٹی والیم ایٹ کرنا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں بیک پہ آ گئی ہوں پہلے سٹارٹ میں میں نے فرنٹ پہ کیا تھا اب میں بیک پہ کر رہی ہوں اس طرح سے آپ نے نیٹ سیکشن لینے ہے اور صرف وائٹ روٹس پہ آپ نے اپلائے کرنا ہے باقی ہیرز پہ ہم نے اپلائے نہیں کرنا باقی ہیرز پہ ہم نے کیسے اپلائے کرنا ہے کلر کو وہ بھی میں بتاؤں گی اور جو پگمنٹ آ رہے ہیں ان کو کیسے ختم کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گی ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا کوئی بھی کوشش ہو آپ لازمی پوچھ سکتے ہیں میری پوری کوشش ہوتی ہے میں سب کو رپلائے کروں کسی کا کوئی بھی کوشش ہے اس کے بعد کل انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گی جو کہ میں نے ریکارڈ کر لیا ہے لیکن ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کرنے میں ٹائم لگے گا مجھے تو وہ آپ میرا یوٹیوب چینل پہ میں سب سے پہلے اپلوڈ کرتی ہوں آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں جیسے آپ لوگوں کو آسان نہیں ہوگی ہم ویسے ہی کریں گے مجھے کوئی بات نہیں پیسہ کمانا میرا مقصد نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ ہی آئیں یوٹیوب پہ یہ آئیں نہیں نہیں آپ بے شک ٹک ٹاک پہ دیکھیں میرا مقصد ہے آپ کو انفرمیشن دینا تو آپ کو جدھر جو پلیٹ فرم ایزی لگتا ہے آپ وہاں پہ لے لیں تو میں نے یہ دیکھے پھر ساری ٹیوب پہلے روٹس میں اپلائے کر کے بیس منٹ چھوڑ دیا اب میں نے وہی فائیف سلیش زیرو کی ٹیوب نکال لی پوری نکال لینی ہے میں نے جو کہ میرے پاس یہ ہنڈرڈ ایمل کی ایک ٹیوب ہوتی ہے اب میں نے پوری نکال لی ہے تو یہ میرے پاس کتنی ہو گئی ہنڈرڈ ایمل کی تھی ٹونٹی ہم نے پہلے نکال لی ایٹی ہم نے اور نکال لی اور ایٹی پرسنٹ ہم نے ٹونٹی والیوم نیویل پر ڈال دیا اب میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے اینٹی کلر تو یہ میرے پاس تھوڑا سا میں نے اینٹی کلر ایڈ کیا تقریباً دو انچ کے اکارڈنگ جو ہے وائلٹ کلر ایڈ کی ہے اور اب میں نے گرین کلر اینٹی کلر ایڈ کرنا ہے تو یہ میرے پاس یہ کیا کرتا ہے ریڈ کا اینٹی گرین ہوتا ہے اور اورنج کا اینٹی وائلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ریڈ کلر جدھر بھی ریڈ پگمنٹ آئے گا وہاں پہ ہم نے گرین کلر کا ایک انچ ایڈ کر لینا اپنے کلر میں تاکہ وہ جتنی بھی ریڈ ٹون ہے اس کو ختم کرے کیونکہ مٹیلک بالوں میں تمہارے پاس ریڈ ٹون آتی ہے اور اس کے بعد جتنی بھی ہمارے پاس اورنج ٹون ہوگی وائلٹ اس کو ختم کرے گا تو ہم نے دونوں کو ایک ایک انچ ایڈ کر لینا اور ڈیریکٹ اینٹی کلر اب میں اس کو اچھی طرح سے سب سے پہلے روٹس میں ہی اپلائے کر رہی ہوں دیکھ لو آپ ٹونٹی منٹ پہلے ہم نے روٹ میں وہ اپلائے کر کے چھوڑا تھا بیس کلر ٹھیک ہو گیا اب اوپر ہم یہ مکسٹر اپلائے کر لیں گے پورے بالوں میں اپلائے کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے کوئی بھی بال جو ہے آپ کا رہنا نہیں چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بیک سائیڈ سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے اور اس طرح سے آپ نے پورے بالوں میں جو مکسٹر ہم نے پنایا ہے اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے اپلائے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے بال پورے ایک ٹون میں آ جائیں گے اب آگے سے کچھ پیچھے سے کچھ نیچے سے کچھ یہ جو تین تین ٹونز بالوں میں آ رہی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے لئے مست ہے آپ کوئی کنڈیشنر ڈال کے بلیچ بنا لیں یا شیمپو واش کریں یا کوئی بھی آپ پاودر اور اس کے اندر جو ڈیویلپر ہوتا ہے اور پاودر ہوتا ہے اس کے اندر جب ہم پانی کنڈیشنر یا شیمپو کو ایڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ زیادہ ہارڈ نہیں ہوتا وہ ہمارے بالوں کو نقصان نہیں دیتا لیکن ہمیں کام بھی پرفیکٹ کر کے دیتا ہے وہ اور سیلونز والی اور اور لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ٹائم بچانے کے لیے بس ڈیریکٹ لگا دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے کلائنٹس کو کام تو جلدی ہو جاتا ہے لیکن ان فیوچر ان کو بال ڈیمیج اور یہ سارے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے بے شک آپ کا سیلون ہے یا آپ گھر میں کر رہی ہیں تو آپ جلدی نہ کریں آپ اچھے طریقے سے کام کو تسلیح کے ساتھ کیا کریں اچھے طریقے سے بے شک دن میں ایک کلائنٹ لے لے لیکن کام کو اچھے طریقے کے ساتھ کریں کل کو ہمیں اس دنیا سے جاننا ہے تو آگے جا کے بھی ہمیں اس بات کا جواب دیونا ہے کہ ہم نے ہمارے ہاتھوں سے کسی کا بھلا تو ضرور ہونا چاہیے لیکن اگر ہم بھلا نہیں کر سکتے تو ہمیں نقصان بھی نہیں کرنا چاہیے تو آپ ہر معاملے میں چاہے آپ سیلونز میں ہیں یا کسی اور بھی گھر پہ کر رہے ہیں کسی کا کر رہے ہیں یا سیلونز میں کر رہے ہیں تو آپ پلیز اس چیز کو دیکھا کریں کہ آپ کسی کو تو اگر فائدہ نہیں دے رہے تو نقصان کم سے کم نہ دے ان کی سکن کا ان کے ہیر کا ایسے ہی خیال رکھیں جیسے آپ کی اپنی سکن ہے آپ کی اپنے ہیرز ہیں اس چیز پہ بہت زیادہ آپ فوکس کیا کریں باقی روزی تو اللہ کی ذات نے دینی دینی اور حلال روزی میں تو ویسے ہی برکت ہوتی ہے تو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں میری ریکویسٹ ہے آپ سب کے ساتھ کچھ لوگ آئیں گے کمنٹ میں سو باتیں بھی بولیں گے لیکن میرا فرض ہے اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرنا میرا یہ پرفیشن ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک پلیٹ فرم دیا ہے تو میں ضرور چاہوں گی اگر کوئی اچھا میں ساتھ بتا سکوں گائیڈ کر سکوں تو یہ دیکھیں سارے بالوں کو میں ہم نے کلر کو لگا دیا یہ سنتھیٹک کلر میں نے اپلائے کیا ہے اور اس کو میں نے لگا کے پوری ایک ٹون دی اب کلر جیسا ان کا پہلے تھا ویسا ہو گیا وائٹ ہیئر ہنڈرٹ پرسنٹ میں نے کور کر دیا لیکن لائٹ سی پیاری سی بلونڈ اور ڈارک براؤن کی بڑی اچھی ایک لکک آ رہی تھی شیڈ آ رہی تھی ریل میں اور بال انتہائی متیلک کوٹنگ ہٹ گئی تھی اور بہت سوفٹ خوبصورت ہو گیا تھا نیکس ٹائم ان کے بال ہیلدی ہوں گے اچھے ہوں گے وائٹ ہیئر میں کمی آئے گی یہ سارے ان کو جو پرابلم آ رہے تھے وہ ان کو نہیں آئیں گے بالوں میں جان آ گئی ہے شائن آ گئی ہے تو آپ بھی اسی طرح بہت اچھے طریقے ساتھ اپنے ہر کلائنٹ کا کام کیا کریں یہ آپ آفٹر میں دیکھ سکتے ہیں آفٹر ریزلٹ کیسے ہیں بالوں میں آپ نے شائن چیک کرنی ہے بالوں کی کنڈیشن چیک کرنی ہے بال ایسے پرفیکٹ اور پیارا لگ رہا تھا اور شیڈ آپ چیک کریں کتنا خوبصورت شیڈ آیا ہے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور لائک کرنا کوئی بھی آپ کا کوئیسٹن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کہیں پہ کچھ سمجھ نہ آئی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی زبردست ٹیٹوریل کے ساتھ وہ بھی ہیئر کے اکارڈنگ انشاءاللہ اوکی اللہ حافظ